جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سید مینہ عظمت حسین شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ یہ مزار راولپنڈے میں اسرمال کے قریب واقع ہے اور یہاں پہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں جب یہاں پہ ہوتا ہے اس سے مبارک ہوتا ہے اور بڑی خوشکسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں بس اب یہاں پہ آنا ہو اور ہمیں یہاں کے جو گدی نشین ہیں پھر مشرف صاحب ان کا دیدار اور پوچھتے ہیں ان سے اور ذرا ان سے تعریف مانگتے ہیں یہ ہے جو ان کا مزار مبارک ہے پھر عظمت حسین شاہ صاحب کا اور اس وقت جو ہے شاہ صاحب اپنے عباب کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب یہ جو دربار ہے آپ جو سے گدی نشین ہے یہ گدی نشین ہے بزرگوں کو تھوڑا سا کوئی مدلب ان کا کوئی تعریف یہ مقبوضہ کشمیر سری نگر بارمولہ سے یہاں آئے سن انیس سو ساٹھ میں یہاں آئے تھا تو آخری وقت تک وہ سال ان کا ایٹی سیون میں ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ کیا میں ہوئی تو ان کے جو ہے عرش مبارک وہ کب ہوتے ہیں یہ عرش مبارک کبھی نومبر میں ہوگا نومبر کی پہلی دو اور تین نومبر کو دعا ہوتی ہے تو مریضین جو ہیں وہ ان کا کوئی خاص حلقہ آباب ہے یا پاکستان بر سے لوگ آتے ہیں جی ویسے تو پورے پاکستان سے ہی آتے ہیں آپ کے مریضین ہر جگہ سے لیکن زیادہ تار ان کا جو مریض خانہ ہے وہ کشمیر میں ہے جو ہمارے پاس ہے راولہ کوڈ بلوج پلندری یہ ایریا جو ہے اس میں زیادہ اکثریت سے ہے تو بزرگوں کا کوئی ایسا کوئی کرامت کوئی ایسی کوئی چیز کوئی ایسا جو سبق ہے جو آپ نے اپنے پلے باندھا اور زنگے میں کامیابی کا سفر تیہ کر رہے ہوں ویسے تو دیکھیں جی اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ محبت ہی دیتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ تھا کہ شریعت محمدی پہ کاربند رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور صدح اپنے ہر کسی کو اپنے قریب لانا یہ ان کا مشن تھا آج ہم اس دربار پہ آئے ہیں اور یہاں پہ جو بات ہویا وہ یہ ہے کہ 6 ستمبر جو ہمارا جو جو میں دفاع ہے اس حوالے سے یہاں پہ دعایا جو ہے نا وہ ایک تقریب کی گئی اس پہ کچھ حباب شامل تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا مانگا پاکستان کے لئے آسلام علیکم جی محمد اکرم شاہدی صاحب کا جرنل کانسلر یوسی سولان آج آپ نے یہاں پہ دعا مانگی بابا جی کے مزار پہ دعا جی ملک کی سلامتی کے لئے مانگی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ہم نومان قائم رکھے بس یہی دعا مانگی ہے ہم نے تو اور یہی مانگتے ہیں یہاں پہ آگئے آپ کو کچھ محسوس ہوتے ہیں کہ مطلب وقت گزرنے کے ساتھ جذبہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے نہیں جذبہ تو الحمدللہ بڑھ رہا ہے جی ایسی بات نہیں ہے جذبہ تو بڑھ رہا ہے بہرحال ہمارے ملکی حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈگردو ہیں بس تھوڑا سا محسوس سے تھوڑے سے مایوس ہیں یہ یہ معاملات ایسے یہ قومی لیول کے معاملات ہیں اور قومی جو ہمارا لیول ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے ہماری عوام جو ہے اس میں جذبہ اور اس میں خدمت خلق اور ان کا جو ہے اوڑنا بشونا پاکستان سے جو محبت ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں اور یہ بڑے نونلی کے شیر بات ہو رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی 6 ستمبر دے بارے سوشی کیا کرنے جی 6 ستمبر جناب بڑے جذبے اور جو اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کمجابی عطا فرما گا اسی خود پاکستانی ہے تو انشاءاللہ پاکستانی ہو کر رہیں گے جذبہ نلی 6 ستمبر میں آنگے حکومتی جرے اقدامات میں 6 مہنے حکومت چل چکی پی اے میلین دی مطمئن ہو انشاءاللہ بہتر ہوئے گا جی اسی لئے مطمئن ہے کہ کچھ جو کچھ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آیں گے انشاءاللہ دیکھ لیں ابھی بھی ابھی بھی اپنے حکمرانوں سے اور اپنی جماعت کے لیڈر سے ہماری عوام کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں اور انہیں اس چیز کا یقین ہے کہ اچھا ہوگا لیکن کب اچھا ہوگا شاید اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے لیکن ہمارے ساتھ جو ایک اور بھائی موجود ہے انسی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی حضور اپنا تعرف آجی محمد شریف جی میں ریٹائر گورمنٹ افسر ہوں جی اور یہاں زکاة چیرمین بھی رہوں شاید خان گروپ سے میرے تعلق ہے مسلم لیک کے ساتھ یعنی کہ میں نور لیک کے گھر میں آگیا ہوں جی بالکل جی بالکل الحمدللہ آپ سب سے میں نے بات کی چھ ستمبر ہے اور بیسیکلی یہ جذبوں والی دن ہیں تو آپ نوجوان نسل کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو یہی میسیج ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں نوجوان نسل کو اس ملک کے لئے اس کی بہتری کے لئے عمل کرنا چاہیے اور اس ملک میں تفریق جو ہے تفریق اور تقسیم سے بچنا چاہیے اور جو جو جس کی فیلڈ ہے اس میں دیانتداری سے اور امانداری سے کام کریں تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا اور اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں اٹھا سکتا لیکن شارت یہی ہے کہ ہمیں گروہ بندی نسل بندی فرقہ پرستی ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور ہم جس فیلڈ میں ہیں جو کچھ کر رہی ہیں دیانتداری سے کریں اور انشاءاللہ پھر ہمارا ملک جو وہ ترقی کرے گا اور محفوظ بھی رہے گا اور اس ملک کو جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہے نوجوانوں کی ضرورت پڑی ہے تو انشاءاللہ نوجوان جو ہے اس ملک کے دفاع کے لئے پاکستان آدمی کشانہ بشانہ رہے ہیں اور اندہ بھی انشاءاللہ رہیں گے جی ناظرین یہ ایک چھوٹا سا تقریب کا عوال تھا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ پوریٹیکل لوگ ہیں نون لیکس ان کا تعلق ہے اور شاہ صاحب یہاں کے چیئرمن بھی یو سی کے رہے چکے ہیں یہ ان کے بزرگوں کا مزار ہے اور یہاں پہ خصوصی طور پہ دعا مانگی گیا ہے پاکستان کے استقام کے لئے پاکستان سے جتنی بھی برے سائے پڑھ رہے ہیں ان سے نجات کے لئے اور اس قوم کی مزید ترقی کے لئے دعایں مانگی گئی ہیں اور شاید یہ پہلا ہمارا ایسا پرگرام ہے یا ایسی جگہ ہے کہ چھ ستمبر کے حوالے سے یہاں پہ دعایں مانگی جا رہی ہیں دعایں بھی مانگنی چاہیے ہیں اور دعاوں کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اور ہماری جو پاک افواج ہیں ہماری مسلح افواج کا بلکہ ہماری جتنی بھی law enforcement agencies ہیں ہر جوان جو جذبہ ہے اسے سرشار ہے پاکستان کے دفاع کے لئے اور انشاءاللہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ سب لوگوں کے لئے اوالین ہے بعد میں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے ہم ان کے ساتھ مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان پاکستان